سالے تجور پل جائے آجاو آجا آجا بسم اللہ اسلام علیکم پانچوہ روزہ ہے رمضان المبارک کا اور یہ آپ لوگ کے ساتھ میرا پانچوہ ویلوگ بھی ہے سب سے پہلے مجھے کمینٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو مزہ آ رہے ہیں اور اگر مزہ آ رہے ہیں تو کینلی ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگ واقعی میرے ویلوگ کو پسند کر رہے ہیں تو میں پورا مہینہ کوشش کروں گا کہ اس رمضان کی ویلوگ کے جو سیریز ہے اس کو آگے لے کے جا سکوں تو آپ لوگوں نے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا اور نیچے کومنٹ بھی کرنا ہے اچھا جی آج خانگل بھی نہیں اٹھا ساتھ دانیال بھی نہیں اٹھے اور مجھے چھاپی پکڑا دے گی یار آپ چلے جائے کیونکہ ہماری حالت جو ہے وہ ڈائٹ ہے پتہ نہیں یار دو دیم گھنٹے روزے رکھتے ہیں پھر من کو روزہ لگ جاتا ہے تو آج میں آکھیلہ ہوں دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں آفیس ٹیکل ٹری دیکھتے ہیں آج کیا کہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ جو کپڑے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار اپنی جو یہ شلوار کے میں سے ویس کورٹ ہے یا آپ کہاں پہ بناتے ہو تو یہ ہے بیسٹ ٹیلر آلین اور ان کے جتنی بھی ماشاءاللہ ملبوسات ہیں مجھے بہت پسند ہے اور یہ سپیشلی میرے لئے ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پہ اگر آپ نے ایت کیلئے سوٹ بنانے بھئیہ تو ان سے بہترین لوگ آپ کو نہیں ملیں گے اس نمبر پہ رابطہ کریں ورڈس اپ کریں اور دنیا میں آپ جدھر بھی ہو یہ لوگ آپ کے لئے ڈیلیور کریں گے تو اس وقت میں جا رہا ہوں آفیس اور آپ لوگ اس سے ملاقات ہوگی آفیس میں کراچک کے میرے ریسنٹ ٹریپ لگا اور بہت سارے دوست کومنٹ میں پوچھ رہے کراچک کیسے لگا کراچک کی جو لوگ تھے نا اتنے سخی اور بڑے دلوالے لوگ میں نے کہاں بھی بھی نہیں دیکھے لیکن کراچک کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے بہت ستیاناس کی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے یقین مانے دل خون کے انصور ہو رہا تھا جب کراچک کے حالات میں دیکھ رہا تھا یعنی کسی ایک چیز کو کسی ایک جگہ کو ان لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ اس کا بیڑا گھر کریں تو ریلی ویش کہ جس طرح ہم اسلام آباد میں زندگی گزار رہے ہیں ساپ سترہ ماحول ہے بہترین قسم کے پارکز بنے ہوئے روڈز اور سب کچھ یہاں پہ کمال کا ہے ریلی ویش کے کراچک اتنا بڑا شہر ہو کے بھی اتنا زیادہ محرومیوں کا شکار ہے اور محرومیوں کا شکار کیوں ہے آپ سب کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ ایسے لوگ آ جائے جن کے ضمیر زندہ ہو اور اس شہر کو اپنا ہے اس شہر کو اپنا کہے اس طرح کوئی سوتیلی ماں بھی اپنے سوتیلی بچوں کے ساتھ نہیں کرتے جس طرح کرچک کا حال ہوا ہے تو دل خون کے آنصور ہو رہا تھا اور میری دعا ہے کہ کرچے میں کوئی مردی مجاہد پیدا ہو اور کرچے کے حالات بدلنے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم نے خود کو بدلنا ہے اس کے بعد حالات بدلیں گے آج میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں کہ ٹھیکیار کے لیے ہم ایک شوٹ کر رہے ہیں اور ایک سوشل میسیج جو اس میں ہم نے دینا ہے تو پرپر ٹیم کام کر رہی اور کس طریقے سے کام کر رہی آپ لوگوں دکھاتے آج کی بلاغ میں چھلے کیا ہو رہا ہے لکھا چیزی ویزے ریڈی ہے برابر ہے اس کا کیا کردار ہے اس میں میں تو بھوکا ہوں بھوکے آپ ہو وہ شکل سے بھی پتا لگ رہا ہے اور یہ اور یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہے پریڈیسر صاحب بھی ہے اور یہ بھائی اس میں ایکٹ کر رہا ہے چھالے جی چھائیں گے اور اٹھا کے روٹی توڑیں گے میں کٹ کروں گا جب بندے کے پاس اپنی گاڑی ہو جہاں بھی نیچے پہنچا دے کہ بھئی میں ابھی نہیں جا سکتا تو یہ اس کے حالت ہیں ٹیکسی میں بیٹھ کے آیا ہے یہ بندہ اور ٹیم دیکھیں افتاری میں صرف پانچ منٹ باقی ہے میرا گاڑی آپ لے کے آئے تو میں پیدا لہ رہا تھا افتاری میں پانچ منٹ باقی ہے اور اس کا روزہ جو ہے صرف پانچ منٹ کا ہے رب یار گر بھی جواتے ہیں افتاری افتاری میں کتنے لوگ آئیں اور ٹیکی آر کے نظارے کیا کیا اور یہاں اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہمارا پہلا پورشن ہے ٹیکی آر ٹی ٹی ٹیرس اسے کہتے ہیں ٹی ٹی ٹیرس اور ہمارا فیملی ایک ہال بھی ہے تو یہاں سے عمر آپ دکھا دے کہ اس وقت ماشاءاللہ کتنے لوگ آئیں اور یہ پانچ با روزہ ہے پہلے جن میں نے کہا دا کہ پہلے دو دن لوگ نہیں ہوتے پھر یہاں پہ رش ہوتا ہے اسلام آباد سے کیا پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ٹیکی آر کے ساتھ افتاری کرتے ہیں آج ہم نے بھی افتاری کرنی ہے آفیس میں نہیں کیونکہ شوٹ ہو رہا ہے تو شاید ہم باہر افتاری کریں آپ لوگ کے ساتھ اور بھی چیزیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ شوٹ ہو رہا ہے ہمیں ہمیں آئ tota اور آپ کے بابا کے کام بھی ماشاءاللہ بھی کام جاری ہے پروپر طریقے سے شوٹ کرتے ہیں اور آج جو افتاری ہیں ادھر مسجد میں بیٹھ کے کریں گے مزہ لیں گے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے مسجد میں جا کے تو کوئی چاول لے کے آتا تھا کوئی اپنے گھر سے سالان لے کے آتا تھا بڑے مزہ کے ساتھ ہم گاتے تھے تو آج بچے کو بولا کہ ادھر مسجد میں افتاری لگوا اور یہاں پہ افتاری کریں گے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ادھر لوٹا ہوتا تھا آج کل سیاستدانوں میں بہت ہیں اس وقت مسجدوں میں پھاتے ہیں کباش روزہ لگا یہ مشادہ بے ابھی آیا ہے ابھی نہیں آیا ہوں کس تیمہ آیا ہوں کام کر رہے تھے گھر میں سو کے بیٹ پہ کام کر رہے تھے جتنی بھی پختون ہے مجھے کہنلی یہ بتایا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے گھر سے ہر ایک بچہ پلیٹ میں چاول یا سالان روٹی وغیر لے کے باہر جاتے تھے باہر ہم ایک چیز بناتے تھے وہ نام میں بول گئے ہو اسے پتہ نہیں رجماتے ڈپ کہتے تھے کیا چیز کہتے تھے اگر آپ لوگ کو نام یاد ہے تو ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے ایک کومنٹ ملے کہ کیا آپ لوگ کیا یاد ہے جب آپ جھوٹے ہوتے تھے تو گھر سے سالان چاول پلکی جب ہم اٹھاتے تھے اور باہر جاتے تھے سارے دوست بچے مل کے افتاری آفیس نہیں نہیں کرتے لیکن مزے کرتے تھے اگر یاد ہے تو وہ بھی کومنٹ میں بتائے ازانے ہو رہی ہے اور اس وقت ہم افتاری کرے پوری آجو 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 بسم اللہ آجو 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 لیکن ابھی تک شوٹ چل رہا ہے ایکشن لیکن ابھی تک شوٹ چل رہا ہے سٹنڈ بائی بات سنو پروڈکشن کاؤسٹ کا جوس آئیے ایکشن یہ لحظ کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں سنا یہ لحظ کا وعدہ ہے آپ حسوس کریں گے بیڑا گھر بیڑا بھائی نہ کرو چھوڑو ایک باہر ایکشن یہ لحظ کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں سنا پیر آئے نہیں پرستا سر یہ لحظ میں ہم نہیں بتایا کہ آپ نہیں جانا ہے میں نے بتایا تھا شوٹ کروا کے آرہے ہیں شارو خان والی فیلنگ آرہی ہے تو چلے یہ آج کا ویڈیو بہت جن انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی ہم نے شوٹ کی یہ سوشل میسیج ہے سوشل میسیج ہے اس میں اور آپ لوگ کو بڑا مزا آنے والے ہیں تو دانیال آپ صاحب کریں کہ ہم نے جانا ہے گھر اور اس بندے نے پھر سونا ہے